اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کے اپس میں ملنے کے مختلف سٹائلز ہیں جیسے کہ جیپان میں جب دو لوگ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے قسم نے سر جھکاتے ہیں انڈیا کے اندر جب ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں تھائیلینڈ کے اندر جب لوگ اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو ان کا ہاتھ اپنی پیشانی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں رشیہ کے اندر جب دو لوگ اپس میں ملتے ہیں تو وہ فرم ہینڈ شیک یعنی گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اسی طرح نائجیریا کے اندر جب دو لوگ ملتے ہیں خاص کر نوجوان جب ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی فنگرز کو سنیپ کرتے ہیں آنکہ یہ طریقہ بہت مشکل ہے لیکن ان کے کلچر کا حصہ ہے ارجنٹینہ میں جب دو لوگ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی گردن کے دائیں سائیڈ پر بوسا دیتے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر جب لوگ ملتے ہیں تو وہ اپنے نوزز کو ٹچ کرتے ہیں طبت کے اندر جب ملتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو باہر نکالتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں سٹیکنگ یار ٹانگز لیکن مسلمان جب ملتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے السلام علیکم کہنے کا طریقہ بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر مجلس میں آئے تو اس پر حق ہے کہ وہ السلام علیکم کہے اور اگر کوئی شخص مجلس کو چھوڑ کر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھی السلام علیکم کہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے سلام کہی بغیر بات کرے اس کی بات کا جواب نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بے شمار فائدے ہیں ایک انسان کی شخصیت پر صرف السلام علیکم کہنے کے اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں لیکن پانچ فائدے دیکھ لیتے ہیں آج اس ویڈیو میں نمبر ایک السلام علیکم کہنے سے کسی شخص کے اندر بغض پرکینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نمبر ٹو بڑائی تکبر اور انا کا ختم ہو جائے گا نمبر ٹری اگر کسی کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے نمبر فور اچھے اور بلائی کے کام کرنے کا دل کرے گا اور نمبر فائیو آجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوگا اور یاد رکھے کہ جب ایک انسان کے اندر آجزی اور انکساری آجاتی ہے تو اس کے اس کو بیشمار فائدہ ہوتے ہیں کیونکہ پھل اسی درخت پر لگتا ہے جو جھکتا ہے تو یہاں پہ ایک ایگزیمپل بھی میں آپ کو پٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک امریکن شگاگوں کے اندر جج تھے تو انہوں نے طلاق کے پچاس ہزار کیسی سنیں ان پچاس ہزار میں سے انہوں نے دو ہزار جوڑوں میں صلح بکروا دی تو ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر طلاقیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر صبح ایک شخص جب کام پہ جانے لگے اور اس کی بیوی اس کو صرف سلام کہہ دے تو اس سے بھی ان طلاقوں کی شرع کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے کئی جگہوں پر یہ تحریر بھی لکھی ہوئی پڑھی ہوگی کہ سلام کہیے اور دلوں کو جیت لیجئے تو بے شک بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سنت کے پیچھے بے شمار حکمت ہے اور ہماری زندگی میں اس پہ عمل کرنے کے بے شمار فائد ہیں تو آج یہ چھوٹی سی سنت کہنے کے بھی آپ کی شخصیت پر بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا